نیب کے جو ڈاکٹرز تھے وہ فرلیہ آفتال پر صاحبہ کے پاس آئے تھے جہاں ان کو رکھا گیا تھا بیمار تھی اور نیب کے ڈاکٹرز کے انسسٹنس پہ کل رات یہاں شفٹ ہوئی مزید اپنی طبیعت خراب ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ فیزیکلی نہیں جا سکی آج سباب قوت کی پیشی پہ ڈاکٹرز نے بھی اپنے رپورٹ پیش کیا اس کے باوجود اکیوز کا غیر موجودگی میں ریمار تھیشل کسٹری کو چونکہ انپریسیڈنٹڈ ہے مگر آج کل کس صورتحال میں انپریسیڈنٹڈ شاید نہ ہو پھر اس کے بعد یہاں افیشلز آئے تھے اور انسس کر رہے تھے کہ میڈم فریال تاپر صاحبہ کو ہم اٹیالہ جیل ابھی بستر سے اٹھا کے لینا جائیں ڈاکٹرز اس ہسپٹل کا تین مختلف ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم ڈسچارج نہیں کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں جب تک کسی بھی سر ہو کسی بھی شہری ہو کسی بھی پاکستان کی شہری ہو ہسپٹل میں آتے ہو آپ پیشن بن جاتے ہو اور جب تک ڈاکٹر آپ کو ڈسچارج نہ کرے تب کب آپ کو نہیں لیا جا سکتا ہے تو آپ کو کسٹڈی شفٹ یہاں ہی کروا رہے ہیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ انفیکشن انشاءاللہ ون او ٹو ڈیز میں چلے جائے گا اور پھر وہ جو ہرٹ کا مسئلہ ہے جو ڈاکٹرز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس قسم کے انتقامی روایوں سے مقابلہ کیا ہے آج بھی مقابلے کر رہے ہیں ہمارے یہ ہمارے لیے کوئی نیا چیز نہیں ہے اور میں نے کل ہی کہا تھا ہر سپیچ میں کہتا ہوں کہ صرف وہ جن میں غیرت نہ ہو اور جو بزدل ہو وہ بزرگوں اور عورتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اس حکومت انفورچنیٹلی ان لوگوں سے بنا ہوا ہے جن میں غیرت نہیں ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملکی جمہوری قوتے اس قسم کے پریشر ٹیسٹکز کے دباؤ میں نہیں آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جدر جہد جاری رکھے گی اور خاص طور پر اس وقت اس وقت جب ہمیں ایک متحدہ پیغان بیٹھنا چاہیے تھا کشمیر پہ انفورچنیٹلی حکومت کا انہ حکومت کا زد اس پوائنٹ پہ ہیں کہ نہ صرف اپنی سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں مگر اپنے سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتوں کو بھی اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سیلیکٹ نہ کہوں تو میں کہتا ہوں کہ سیلیکٹ کو میں سیلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں بے غیرت کو بے غیرت نہ کہوں تو کیا کہوں منافق کو منافق نہ کہوں تو کیا کہوں آپ ظلم کرتے رہو ہم آپ کا ظلم سہتے رہیں گے لیکن آپ ہمارا زبان بندی نہیں کر سکتے ہو ہم اپنا آواز آپ کے ظلم کے خلاف اٹھاتے رہیں گے آپ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہم نے سمجھا تھا کہ تاریخ آپ کو بھول جائیں گے لیکن آپ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں یاد تاریخ آپ کا عمران کا یاد رکھے گا کہ یہ وہ وزیرعظم ہے جس کے ووچ پہ انڈیا نے ہم سے کشمیر چین لیا ہے آپ سب کا شکل ہے